گزلے سننے کا شوق لگمہ گھر کسی کو ہوتا ہے خاص طور پر جیسے جیسے ہم بڑے ہونے لگتے ہیں دل کی دھڑکنیں رنگ لانے لگتی ہیں اور ہمیں کسی کی یاد آنے لگتی ہے چھپ چھپ کے ملنے کو جی کرتا ہے اور گھنٹوں انتظار کرنا اچھا لگتا ہے یہ وہ سمیں ہے جب گزلے ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتی ہیں جو جوان ہیں وہ اور جو کبھی جوان تھے وہ دونوں میری باتوں سے سہمت ہوں گے غزلوں کے گلدستے میں آج میں آپ سے غزلوں کی کچھ باتیں کروں گا اور غالب کی چند غزلوں کے چھوٹے چھوٹے انچ سنواؤں گا مرزا عصداللہ خان غالب کا جن 27 لسمبر 1796 کو آگرہ میں ہوا اور انتقال 15 فروری 1869 میں ہوا غالب اردو اور فارسی بھاشا کے مہان شائر تھے غالب کو ان کی اردو غزلوں کے لئے یاد کیا جاتا ہے انہوں نے اپنے بارے میں سوئم لکھا تھا کہ دنیا میں یوں تو بہت سے شائر ہیں بہت سے اچھے شائر ہیں لیکن ان کی شیلی سب سے نرالی ہے یعنی غالب کی شیلی سب سے نرالی ہے ہے اور بھی دنیا میں سکھنور بہت اچھے ہے اور بھی دنیا میں سکھنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور تیرہ ورش کی آئیو میں غالب کا ویوہ نواب الہی بخش کی بیٹی عمراء و بیگم سے ہو گیا تھا ویوہ کے بعد وہ دلی آ گئے جہاں انہوں نے اپنی ساری زندگی گزاری پرانی دلی کے بلی ماران علاقے میں ایک گلی ہے جس کا نام ہے گلی قاسم جان اس گلی میں مرزا غالب رہا کرتے تھے غزلوں کا آرمب عربی سائیت میں ہوا عربی بھاشا میں کہیں گئی غزلوں کا عرد ہے عورتوں سے باتیں کرنا یا ان کے بارے میں باتیں کرنا غزل کا عرد چاہے جو بھی ہو غزلوں کا مزہ ستری اور پرش دونوں لیتے ہیں اچھا ماحول ہو شام رات میں ڈھل رہی ہو اور کوئی اچھا غائر غزل گا رہا ہو پھر کیا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے ساتوں سوروں کے بہتے ہوئے دریا کو ہمارے نام کر دیا ہو کوش غزلیں پیار کو عبادت کی اونچائیوں تک لے جاتی ہیں پھر پیار آکرشن نہ رہ کر پوجہ بن جاتا ہے بندھن کے جب ہم اس سے ملنے پہنچتے ہیں اور ایک نظر اس کو دیکھتے ہیں ہم اپنا سب کچھ بھول جاتے ہیں اور اسی کی اور دیکھتے رہ جاتے ہیں یہی ہے پیار کی چرم سیمہ جہاں انسان کی آنکھوں میں ہمیں ایشور دکھائی دیتا ہے اچھی غزلیں ہمیں پیار کی اون اونچائیوں تک لے جاتی ہیں جہاں پیار عبادت بن جاتا ہے اور ہم پریمی سے بھکت بن جاتے ہیں یہ ہی انتظار ہوتا یہ نہ تھی ہماری قسمت جاتے ہیں ہماری قسمت موسیقی